دوسرے دن کھیل ختم ہونے تک کپی نے نہیں دیکھئے آپ کے بھی ذہن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظی کو ضرورت نہیں کی فنس گیا دماغ میں آپ کے ذہن میں بھی لگی ہے میری بات میں ان زمان کو کپی کہے گیا بلاو جی دوسرے دن جب کھیل ختم ہوا تو ان زمان بیٹنگ کر رہے تھے اور بہت اچھے بیٹنگ کر رہے تھے دیکھتے ہیں تیسرے دن اگر یوہانہ اور ان زمان کھیلتے رہے تو پھر میچ کا فیصلہ شاید پاکستان کے حق میں بہت ساتھ آپ کے یہاں یہ تہذید ہے مہمان کو بلا کے آپ ماں دیکھ کے بات کر دیں کس سے بات کر دیں گویا میں نے مہمان کا تعریف کر آیا آپ کو میں نے سلام کیا آپ نے ایک چنور چنور آواز نکالی کرسی میں سے اور کپی کی بات کر دیں گے میں نے نہیں نکالی جو شخص شروع میں کپی بول دیں میں اس سے کیا بات کر دیں گے نہیں دیکھئے یہ آواز میری نہیں ہے یہ کپی دلوائیے تیر میں نے بازہ کر لیا میں کوپی کے گھر کر دیں گے تو سوال کیجئے بس سوال کی لکھنوں میں آپ کیا کرتے تھے یہ سوال ہے آپ کا اب اس کا مجھے جواب دینا ہے کہ لکھنوں میں ہم کیا کرتے تھے تمہاری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے تمہاری معاف کیجئے کہہ گیا آپ کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے آپ جو میں سوال کر رہا اس کا جواب فوراں دیں کیونکہ یہ پروگرام بند ہو جائے گا آپ سے بات ہی نہیں ہو سکیں اچھا اچھا دعوانیاں کم ہیں جی لکھنوں میں آپ کیا کرتے تھے ہاں اصل میں ململ کا کرتا اور ململ کا پجامہ پہن گیا وہ تو وقت ختم ہو گیا نا وہ زمانہ مزر چکا ہے ململ کا کرتا اور ململ کے پجامے کا تو فیشن ہمیشہ رہے گا ململ کا پجامہ کیسے کون پہن سکتا ہے نہیں نہیں اوف توبہ توبہ الہی چوک ہوئی ململ کا کرتا اور لٹھے کا پجامہ پہن کر موتیا کے پھول سے ہم قلیلیاں کیا کرتے تھے اور اسے سنگا کرتے تھے فارغ وقت میں بٹیرے لگایا کرتے تھے جو لطف بٹیروں کی لگائی کا ہے وہ کسی چیز میں وہ لطف نہیں ہے بلال لطف بٹیرے لگایا کرتے تھے شام ہوتی تھی عطر لگا کر اب جب عطر لگاتے تھے اب چاہے عطر سندلی ہو یا عطر گلاب ہو یا عطر موتیا ہو اب وہ لگا کے جیسی ہی سونگتے تھے تو اس کی بھینی بھینی خوشبوں سے چہرے پر ایک مسکرات کی ایک تے بتے ایک لہر سی اٹھا کرتی تھی اور پھر ہم گم ہو جائے کرتے تھے اور اونگنے لگتے تھے اور اسی دوران اختری بائی فیض آبادی کی کوئی غزل لگا لیا کرتے تھے اور سنتے رہتے تھے اور اسی دوران اب کیا ہے کہ غزل سن رہے ہیں اور ادھر اونگ آ رہی ہے ایسے اب جب ہلکی سی اونگ آتی ہے تو اپنے آپ کو جگائے رکھنے کے لیے ہم گاتے تھے یہ لکھناؤں کی سرزمین یہ لکھناؤں کی سرزمین بہار ہی بہار یہاں کے لوگ باوپا بت کریں ٹھیک اس کے بغیر لکھناؤں کمپلیٹ نہیں ہیں یہ پیس ہے اس کا اب تو میں آپ کو بلا چکا ہوں اب کچھ نہیں ہوں ناراضی کی کوئی ناراضی میں بڑے محبس ہوں ہم نے آپ کی چرات سنیں ٹھیک ہے سنیں آپ نے ہمارا میوزک سننا آپ کا فرض ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو واپس جانا ہے لکھناؤں جی اب میں خیال ہفتہ عشرے میں جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور جب آپ واپس جائیں تو لکھناؤں میں آپ کوئی ایسا کام کریں یہ میری خواہش جی 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 فہرمائی بہت پچھا کم از کم آپ کو وہاں سزائے موت ملیں یعنی ہمیں سزائے لکھناؤں میں کیا کرتے تھے آپ دوبارہ بتائیے یہ آپ نے بتا دیا کہ کرتا پیجام ہاں پہنکے سب پوچھ کر کے اصل میں وہاں پر نہیں میں آپ چھوڑ دیں سب باتیں میرے سوال سنیں لکھناؤں میں کیا کرتے تھے تو آپ بتا دیا نہیں اب آج کل کیا کرتے ہیں آج کل کیا کرتے ہیں پہدا سوال تھا آپ کا کہ لکھناؤں میں کیا کرتے تھے اور اب سوال آپ نے جو ہماری اور روانہ فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ آج کل آپ کیا کرتے ہیں بھئی قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے ذہین اور جید آدمی لگے وہاں کے جو لوگ تم لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ہر کوئی تم جیسے آئے تھے وہ ٹھک کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ دیکھئے میرے لہجے کی کہ جو اس کا ایک وہ ہے ایک اس میں کوپی نہیں نہیں کوپی نہیں آپ دیکھئے آپ ہمارے ذہن کامل کو موہ رہے ہیں اپنے ذہن میں آپ کوپی سے تیل ڈالیں نہیں نہیں ذہن میں نہیں چوراہت اس میں ہیں مجھ میں نہیں تو آپ کا سوال کیا تھا میں بھول گیا پہلے تو آپ بتایا کہ موٹیا کے پھول سنگتے تھے بٹے لڑاتے تھے وہ بات ہو کہ ریپیٹ نہ کریں ٹائمز آیا ہوتا ہے آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں آج کل ہم اپنے گھر کے سامنے بھرے ہوئے گٹر صاف کر رہے ہیں یہ لگنا وہ چینج ہوا ہے چینج بہت چینج ہوا ہے آپ لاہور آئے لگتا ہوں اسے کرکٹ میچ دیکھنے کہاں کھے لئے ہیں نانی کے کمرے میں ہائے ہائے کیا زمانہ تھا ایک ہنڈرڈ این سیونٹی بائی ہنڈرڈ این سیونٹی کا کمرہ تھا ایک سو ستر کیا نانی اسٹیڈیم میں رہتی تھی نہیں نہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک سو ستر گس سے ایک ستر گس سے کمرہ ٹھرئیے ٹھرئیے انسان ہے انسان کیا ہے غلطی و خطا کا پتلا ہے عورت پتلی ہے مرد پتلا ہے خطے تم بہت بول رہا ہے خطے کہا گیا سنو خطے نہیں 170 بائی 170 یارڈ سا کمرہ کیسے ہو سکتا ہے آچھا اوہ ٹھے جائیے ٹھے یہ انسان غلطی کا پتلا ہے سہین کے بعد دیوی جوی نے سہین کے بعد دیوی جوی نے سہین کے بعد دیوی جوی نے سہین کے بعد دیوی سہین کے بعد دیوی ہاں میرے خیر آپ صحیح فرما رہے ہیں ستر گس تھا ستر گس یوں غالبان اور ستر گس تھا سیونٹی بائی سیونٹی مسلمان کو صحیح بول رہا ہے یہ ستر گس کا کمرہ دو سو انسان خطہ کا پتلا ہے کیلکولیٹر ہے کچھ بولنے میں رکھوں گا اچھا چلی ففٹین نائن بائی ففٹی نائن کا کمرہ تھا اب مر جاؤ تو بھی ایک گس کم نہیں کروں گا بلکل صحیح ففٹی نائن بائی ففٹی نائن حویلی کا کمرہ تھا بات سمجھ میں آئی نا کنفیوز کر رہے ہیں آپ مہمان کو بلا گے لکھیں اب ستر ففٹی نائن یارڈز کا پائی ففٹی نائن کا کمرہ کمرے میں کونے میں نانی کا ایک پلنگ رکھا ہوا ہے پلنگ رکھا ہوا ہے ہمارے اصل میں خاندان میں جو چچا کی لرکیاں ہیں ان کو کرگل کا بات شوق بلکہ جنون کرگل کا رضیہ تو ایسی بالنگ کراتی ہے بھائی دورتی بھی سہن سے گین لے کے جب موتیا کے پھول بالوں میں لگے ہوئے چوری دار پجامہ اور خوبصورت دھانے رنگ کا دوپتہ لیے ہوئے جب لہراتے سے آچل کو جب وہ گین لے کے دورتی تھی با خدا تو جب وہ دورتی بھی سہن سے بال لے کر آتی تھی نانی کے پلنگ پر اور ایسے گین پھیکتی تھی جیسے زہیر خان گین نہیں کراتا بس یوں گیند ان کی یوں آتی تھی اور ہم جو ہے وہ بولڈ ہو جائے کرتے تھے